اس کے اوپر سے ہر ایک کو گذرنا ہے کوئی بہت تیز گذر جائے گا بجلی کی طرح کوئی گھوڑے کی رفتار کوئی کسی جانور کی رفتار آہستہ کوئی آہستہ ہر آدمی اپنے عمل عمل کے حساب جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک روشنی عطا کرے گا وہاں بھی اس کے لیے جو یہاں دنیا میں مسجد کی طرف تاریکی میں بھی جاتا تھا دن میں تو جاتا ہی تھا تاریکی میں بھی اٹھ کے جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ جو کہ یہاں تاریکی تھی تاریکی میں جا رہا تھا کہیں عیتہ کہیں پتھر کہیں کچھ لگا روشنی اس کو یہاں نہیں تھی اللہ تعالیٰ اس کو روشنی نصیب کرے گا قیامت کے جنہ اور یہ پلسرات پر سے بزرے گا تیزی کے ساتھ بہت بڑی فضیلت ہے اتنی بڑی فضیلت ہم کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہی ایک اور حدیث اور ایک فضیلت جو اور بہت بڑی ہے اس تعلق سے کہ ایک آدمی مسجد کی طرف کسرت سے قدم اٹھا کے جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ابو دعوت کی روایت سلاسة کلہم زامن علی اللہ آپ فرماتے ہیں تین لوگ ان کی زمانت اللہ کے ذمہ ہے یعنی اللہ ان کا زامن ہے تین لوگ سب کے سب کا اللہ تعالی زامن ہے اگر وہ ان کو اللہ نے زندگی دیا وین عاشا اگر اللہ نے زندگی دیا تو ان کو اللہ کفائت بھر کافی جو ان کی زندگی میں ان کی حاجت کے لئے کافی ہو اتنا اللہ تعالی ان کو روزی دے گا اور اگر ان کی موت ہو گئی اللہ نے اگر موت دیا ان تینوں میں سے کسی کو یا تینوں کو تو ادخلہ اللہ الجنہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا تین قسم کے لوگ ہیں اللہ کہ نئے فرماتے ہیں تین لوگ ہیں جن کی زمانت اللہ کے ذمہ ہے اللہ نے زندگی دی اللہ ان کا پورا کا پورا محافظ دنیا میں روزی دے گا ان کے لئے اللہ کافی ہوگا ہر معاملے میں اگر موت دیا تو جنت ان کو اللہ تعالی دے گا یہ تینوں کون ہیں آپ فرماتے ہیں من دخل بیتہو فسلم جو اپنے گھر میں داخل ہوا اور سلام کیا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور سلام کیا نمبر ایک فہو زامن علی اللہ و اللہ پر زامن اللہ اس کا زامن ہے فہو زامن علی اللہ اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے اللہ اس کا زامن ہے پورا محافظ اللہ کون نمبر ایک کھر میں گیا سلام کیا نمبر دو ومن خرج اور جو مسجدوں کی طرف مسجد کی طرف چل کے گیا نکلا مسجد کی طرف جا رہا ہے مسجد کی طرف فہو زامن علی اللہ وہ بھی اللہ تعالی زامن ہے اس کا اس کی زمانت اللہ کے ذمہ ہے پوری حفاظ زمانت اللہ تعالی اپنے اوپر لیے جو مسجدوں کی طرف جا رہا ہے چل کے اپنے گھر سے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے اللہ اس کا زامن ہے آپ بتائیں اللہ جس کا زامن ہو جائے کون اس کا کچھ نقصان کر سکتا ہے آپ فرماتے ہیں وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو اللہ کے راستے میں نکلا چھہاد کے لیے فَهُوَ ذَامِنُ عَلَى اللَّهِ تو اس شخص کا بھی زامن اللہ ہے اس کی زمانت اس کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے اس حدیث میں مسجد کی طرف چل کے جانے والے پر اللہ تعالی زامن ہے اللہ تعالی اس کا نگران حفاظت کرنے والا اس کے سارے معاملات میں اس کی نگرانی رکھنے والا اللہ ہے تو اس حدیث سے ایک اور فضیلت معلوم ہوئی کہ مسجد کی طرف کسرت سے چل کے جانے والے کو اللہ تعالی اپنی زمانت میں لے لیتا ہے ایک روایت اور جو آدمی مسجدوں کی طرف چل کے جاتا ہے اور جاتا ہے وہ آدمی گویا اللہ تعالی کی زیارت کر رہا ہے محجد اللہ کا گھر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی محجد کی طرف عضو کر کے جا رہا ہے وہ اللہ کی زیارت کر رہا ہے گویا اللہ کی زیارت کرنے گیا اور جس کی زیارت کر رہا ہے اس پر حق ہے کی زیارت کرنے والے کی کیا کرے جب آتے ہیں ہمارے گھر پہ تو محمان نوازی کرنا مرزبان کی ذمہ داری ہے ایک آدمی جو مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے وہ گویا اللہ تعالی کی زیارت کرنے جا رہا ہے اور اللہ پر حق ہے کہ ان کی مہمان نوازی یا کچھ بھی جو اللہ تعالی ان کے ساتھ کرتا ہے کرتا ہے اللہ تعالی تو مسجد کی طرف چل کے جانے کی بہت فضیلت ہے گناہ مٹتے درجات بلند ہوتے صدقے کا ثواب ملتا حج کے برابر ثواب ملتا نیکیاں اللہ تعالی بڑھاتا ہے قدم قدم پر نیکیاں ملتی ہے ایک آدمی بہت ساری نیکیاں اپنے جھولی میں جمع کر سکتا ہے لیکن فرق یہ ہے اور شرط یہ ہے کہ ہم سمجھیں اس کو اور احساس پیدا کریں اور آگے بڑھیں اللہ سے دعا ہے اخیر میں کہ اللہ تعالی ہم سارے مسلمانوں کو مسجدوں کی طرف چل کے جانے کی فکر اور احساس پیدا کر ہر نماز کے وقت ہم مسجدوں کی طرف جائیں چل کے جائیں اللہ تعالی ہم سارے مسلمانوں کو مسجد اور نماز اور ازان ان ساری عبادتوں کی اہمیت دل میں پیدا کر دیں اور مسجدوں کی طرف کسرہ سے چل کے جانے کی توفیق دیں آمین تقبل یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی